کیا ہوا فون پہ پرسا کرنا چاہ رہے تم بات کریں خیر مردوں سے تو باتیں کرتے ہوئے تمہاری زبان نہیں تھکتی پپوزاد بھائی سے بات کرتے ہوئے شرماری ہو علیف لیلہ کا قصہ سنانے کو نہیں کہے گا پھرسا کرنا کر لو بات اسلام علیکم آدم ہاں بھو چلے گئے وقت ہی نہیں ملا کسی چیز کا اور تمہیں بھی بہت یاد کیا کرتے تھے یاسمین میرے سامنے ہی کھڑی ہے اب اس نے موہ سے پھوٹ دیا تو پکڑو کرو بات کھڑی کے آؤ اللہ یا آدم اب بھو چلے کے چھوڑ کے کہتے تھے کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا لیکن ہاں وہ بہت خیال رکھتے ہیں میرا مجھے کچھ کام ہے میں بعد میں بات کرتی آپ نے کیوں نہیں بتایا عادل کو کہ یاسمین کی طلاق ہو گئی ہے کیوں بتاؤں اس کا کیا تعلق ہے یاسمین کی طلاق یا شادی سے تجھے تو اپنے باپ سے ہمدردی نہیں تھی مجھے اپنے بیٹے سے ہے اور کتنا پریشان کروں تم لوگ کے مسئلے تو ختم ہونے نہیں میں پردیس میں بیٹھے اپنے بیٹے کو پریشان کیے رکھو کیا کہہ رہا تھا جو بات ہوئی آپ کے سامنے ہوئی ہے چوٹی بھائی مجھے بھی گڑے مردےوں کھاڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے میرا بھی دل تڑپتا ہے اپنے بیٹے کو گلے سے لگانے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اسے دیکھنے کو لیکن کیا کروں تم جو بیٹھی ہو اس گھر میں اس گھر کے مسئلے نہیں ختم ہو گئی تمہاری وجہ سے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے اب میرا بیٹا اس گھر کا مالک اپنے گھر میں گھس نہیں سکتا کیونکہ عدد میں نہ مہرم کے سامنے آنا جانا منع ہوتا ہے فکر مت کریں عدد ختم ہوتے یہاں سے چلی جاؤں گی رکھو کہاں چلی جاؤں گی ہے کوئی ٹھکانہ بچے ڈھون لوں گی کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ٹھکانہ نہیں کرلوں گی مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے چاہتیوں کے لوگ زبانیں نکال نکال کے مجھے گالیاں دے آرام سے اپنا فساب نماز رکھو یہی کہیں کہ کتنی ظالم بھپو ہے بھائی کہ جاتی ظالم نے بھتیجیوں کو گھر سے نکال دیا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دوگی مجھے ظالم ثابت کرنے کا کیا کروں بھپو؟ میں بتاؤں آپ پوچھ رہیوں بھپو سے اب بھپو کیا بتائے اب تو چڑیا چک گئی گھیت اب سر پیٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کوئی یقین باقی رہا کچھ بھی نہیں اُلجھی رہے سو سو گڑوں پھر یہ کبھی سنجھی نہیں موسیقی